بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے ان کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا اللہ کہ قانون صرف اللہ کا ہے حکم صرف اللہ کا ہے اس کے علاوہ کسی کا نہیں تو انسان نے یہ اختیار کب لیا ہسٹری میں ہم جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ان اختیارات میں انٹرفیرنس کیا اور قانون اپنے ہاتھ میں لیا یعنی کہ اس معنی میں کہ انہوں نے قانون خود بنانا شروع کیا وہ یونانی ہے یونان کے اندر فلوسفیکل سکول آف تھارٹس مختلف سامنے آئے انہوں نے لیجسلیشن کے لیے راستے ہمبار کیے اور اس کی راہیں بنائیں انہوں نے ایک سکول آف تھارٹ جو ہے وہ سوفیستائی نظر آتا ہے ہمیں سوفیستائی سکول آف تھارٹ ہے انہوں نے جو فلوسفی پیش کی اس کا خلاصہ چونکہ مختصر بیان کرنا ہے تو اس کا خلاصہ کی ہے کہ انہوں نے ریلیجن کے بارے میں مذہب کے بارے میں ایک شک کی قفیت پیدا کی اور جو ایک ٹریڈیشنل ایک چیزیں آ رہی تھیں ان کے بارے میں ڈوٹ پیدا کیا اور اخلاقیات کو ریلیٹیو قرار دیا این ممکن ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے بوری ہو آپ اسے بورے سمجھتے ہوں اور دوسری کے لیے وہ اچھی ہو تو اس کی پرمننٹ کوئی مستقل اس کی کوئی حیثیت نہیں گوڈ اینڈ بیڈ کی اور یہ بدلتا رہتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے یہ سکول آف تھارٹ جو ہے صوفیستائی انہوں نے اس کے ذریعے ایک قانون کی دائمی حیثیت کا خاتمہ کیا اور راستہ ہموار کیا کہ انسان خود اپنے لیے لیجسلیشن کرے اگرچہ ان کے رییکشن میں ارستو اور افلاتون کی کاوشیں نظر آتی ہیں انہوں نے اخلاقیات کو دائمی حسیت دینے کی کوشش کی لیکن مذہب ریلیجن کے بارے میں ایٹیچوڈ ان کا بھی تقریباً اسی طرح کر رہا خصوصاً ارستو کا اس کے بعد ایک سکول آف تھارٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ رواقی ہے تو رواقی سکول آف تھارٹ نے یہ کہا کہ ایکچولی اصل چیز مادہ ہے یہ ہی انسان کے اوپر اصل انداز ہوتا ہے اور انسان کے شعور کو چینج کرتا ہے انسان کی سوچ کو بدلتا ہے تو حقیقت میں کوئی روحانی یا عالمی بنیادیں کوئی بھی نہیں ہیں مادی حالات یا مادہ اصل چیز ہے اس کے بعد اپکوری ایک اپکوری جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اپکورینیزم انگلیش میں اس کا نام ایک لیا جاتا ہے تو انہوں نے بھی اسی بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ مادہ ہی عبدی اور دائمی ہے اور مادے کے مطابق ہی یہ کائنات چل رہی ہے اسی کے مطابق ہی قوانین صادی کی جائے گی یہ سکول آف تھارس تھے جنہوں نے مذہب کی ریلیجن کی جو حیثیت تھی اس کا خاتمہ کیا اور راستے ہمار کیے کہ انسان خود لیجسلیشن کرے قانون صادی کرے پھر اس کے بعد یونان میں وہی ہوا کہ ڈریکو کے نام سے ایک مجموع قوانین سامنے آیا جو انسان نے بنایا وہ پہلے مذہبی قوانین یونان کے اندر رائج تھے تو کہا جانے لگا کہ اس کے اوپر اب اتنا اعتماد نہیں رہا لوگ ان کا غلط استعمال کرتے تھے تو کہا ایک عدل پر مبنی ایک مجموع قوانین سامنے ہونا چاہیے وہ آنا چاہیے وہاں سے بادشاہ نے پھر چھے بندوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی انہوں نے ایک مجموع قوانین تیار کیا ٹریکو کے نام سے لیکن اس میں مذہبی انصر اس حد تک موجود تھا کہ کہا یہ جانے لگا کہ یہ در حقیقت جو مجموع قوانین ہے یہ اسی طرح مقدس ہے جس طرح مذہبی قوانین مقدم ہوتے ہیں مذہب کی طرح تقدس دیا جانے لگا اور بڑی دیر یہ رائج رہا اس کے بعد سالون جو بادشاہ تھا جو حکمران تھا اس نے ایک مجموع قوانین وہ سامنے دیکھ رہا ہے یہ پہلے مصر میں رہا پھر یہ ادھر یونان میں آیا اور مختلف قبائل اس نے گھومے مختلف قبائل کی رسوم و رواجات کو دیکھا اور دنیا کا مشاہدہ کیا تو اس نے یہی ایک تصور پیش کیا کہ مجموع قوانین جو ہے وہ انسان خود تیار کیے اور انہوں نے کیا سالون نے ایک تیار کروایا ایک مجموع قوانین اور خون کے ساتھ وہ لکھا گیا اس کو بڑی اہمیت دی جانے لگی تو یہ جو سالون کا مجموع قوانین ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے مذہب کا بلکل خاتمہ کا پیا گیا اور خالصتا انسان کی کاوشوں پر انسانی سوچ پر مبنی قوانین سادی کی گئی اور وہ سامنے ایک مجموعہ لائے گیا انشاءاللہ اس پر بات جاری رہی گی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل